بسم اللہ الرحمن الرحیم جیگ سولیوان امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اور بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کے امپورٹن رکن ہے جیگ سولیوان کے پچھلے کچھ ہی مہینوں کے اندر تابڑ توڑ بیک ٹو بیک ویزیٹس ہوئے ہیں سعودی عرب کے اب ان کے ان ویزیٹس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ امریکن جو ریجنل آرڈر ایک بنا ہوا تھا کافی ڈاکٹ سے لے کے وہاں میڈلیسٹ کے اندر وہ دھپڑ دوس ہو چکا ہے تو اس کو ریوائیو کرنے کے لیے امریکہ کو سعودی عرب کی ہیلپ چاہیے کیونکہ سعودی عرب کے بنا میڈلیسٹ پہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اثر ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا چاہے چائنا ہو چاہے رشیا ہو چاہے امریکہ ہو جو بھی ہو سعودی عرب جس کے ساتھ ہوگا میڈلیسٹ کے اندر اسی گروپ کا جو اثر ہے وہ زیادہ ہوگا تو انہی کوششوں کے حوالے سے امریکن این ایس اے کی جو وزٹ ہے وہ ہو رہی ہے سعودی عرب کے اندر اب امریکہ کی اگر آپ اسٹرٹیجی دیکھیں تو بائیڈن کی اور ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان میں تھوڑی سی سی ملیرٹی آپ کو یوں بھی نظر آتی ہے میڈلیسٹ کے حوالے سے کہ جو ابراہمک اکارڈز کا سلسلہ ٹرمپ شروع کر کے گیا تھا بائیڈن نے اس کو کیری آن کیا یعنی عرب اور ازرائیلی ریاستوں کے درمیان جو نارملائیزیشن کا سلسلہ ٹرمپ نے شروع کیا تھا بائیڈن نے اس کو جن قدوم برقرار رکھا انہوں نے اس کو چھیڑا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیڈن کے حساب سے بھی یہ ایک اچھی چیز ہے اور امریکہ کیلئے فائدہ مند ہے لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ ہارڈ لائنر الٹرا ہارڈ لائنر گورنمنٹ وہاں پر آ رہی دی اسرائیل کے اندر زائنسٹوں کی تو ابرامک اکارڈز کے اندر جو عرب ملک شامل ہیں انہوں نے بھی وارننگ دی تھی کہ یہ جو حکومت آ رہی ہے یہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے ابرامک اکارڈز کے حوالے سے بھی اور ریجنل جو ایک ہارمنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی حساب سے بھی لیکن وہاں پر امریکنز فیل رہے نیتن یاہو اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا انہی زائنسٹوں کے ساتھ مل کے اب تب سے لے کر انہوں نے جو وارداتیں وہاں پر ڈالی ہیں ہر دو چار روز کے بعد اتمر بن گویر نام کا جو تھگ ہے وہ وہاں نیتن یاہو کی انتظامیہ کا یوں سمجھیں کہ پولیس چیف ایک طرح سے بنا ہوا ہے وہاں پر اور انٹرنل سیکیورٹی اس کے پاس ہے تو وہ ہر دو چار روز کے بعد مسجد اکسا کے اندر چلا جاتا ہے جس پر ٹینشنز وہاں پر عرب ملکوں کے اندر بھی اور فلسطینی جو لوکلز ہیں ان کے اندر بھی کریئٹ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ابراہمک اکارڈس جو ہیں وہ خطرے میں پڑے ہوئے اور وہ تھوڑا سا تھنڈا ہوتا جا رہا ہے معاملہ ابراہمک اکارڈس والا ویسٹ کے ایک بڑے نیوز آوٹلیٹ بلومبرگ نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ عرب سٹیٹس سور آن ازرائیل ان بلوٹ یو ایس ایم آف سعودی پیس پیکٹ ابراہم اکارڈ سٹیٹس فرسٹریٹڈ اباؤوٹ ویسٹ بینک پولیسیز یو ایس ایم بیشن تو برنگ ازرائیل اور سعودی اریبیا تو یہ جو ایم بیشنز ہیں ان کے کہ سعودی اور ازرائیل کو ملایا جائے آپس میں ڈپلومیٹیکلی دوستی کروائی جائے ان کی تو یہ اصل میں کروانے کی کوشش کر رہے ہیں بائیڈن والے اور انہی حوالوں سے پھر آپ کو جیک سولیوانی نہیں دیگر بھی جو ٹاپ کی امریکن پولیسی میکرز ہیں امریکن آفیشلز ہیں وہ سعودی ایرب ویزٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسی ہی ایک ویزٹ حالی میں ہوئی ہے کچھ دن پہلے اب وہ ایک بار پھر سے جیک سولیوان وہاں پر آئے اور ایک بار پھر سے انہوں نے وہی باتیں محمد بن سلمان کے ساتھ کی لیکن محمد بن سلمان نے اگین ایک بہت بڑی شرط رکھ دیئے جیک سولیوان کے سامنے کہ ہم تیار ہیں ایسرائیل کے ساتھ نارمالیزیشن کرنے کو تیار ہیں لیکن ایک کنڈیشن ہے اب وہ کنڈیشن کیا ہے اس کے لیے ذرا آپ ایسرائیلی نیوز آٹلیٹ ہارڈز دیکھیں ہارڈز نے لکھا ہے آج کہ یو ایس تیلز ایسرائیل دیٹ سعودی اگریمنٹ ریکوائر سیگنیفیکنٹ سٹیپ ویڈ پیلیسٹینیانز ریپورٹ سیز یعنی وہاں کے جو لبرلز ہیں وہ تو ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے نا نیتانیہو کی گورنمنٹ کے ساتھ ہارڈ لینرز کے ساتھ لیکن یہاں پر ایشو یہ پھر سامنے آیا دسکشن کے اندر کہ اگر یہ سعودی کے ساتھ نارمالیزیشن کو تیار ہیں ایسرائیل والے تو کیا لبرلز ان کی سپورٹ کریں گے اور ان کے ساتھ مل جائیں گے گورنمنٹ میں کیونکہ جو کچھ بھی محمد بن سلمان ان سے کروانا چاہتا ہے اس کے لیے نیتان جہو اکیلا یا اس کے جو ہارڈ لائنر تھگ ہیں حکومت میں جو زائنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں کر سکتے وہ کام یعنی لبرلز کو بھی ان کے ساتھ ملنا پڑے گا ایک کنسینسس بیلڈ کرنا پڑے گا نیشنل لیول پر ساروں نے مل کے اور پھر وہ کنسیشنس کیونکہ بڑے مانگ رہا ہے محمد بن سلمان کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگ رہا ان سے محمد بن سلمان کی دیمانٹس کیا ہیں اس کے لیے میں ذرا آپ کو ٹائمز آف ازرائیل دکھانا چاہوں گا ٹائمز آف ازرائیل نے مائی کے اندر ایک خبر لگائی تھی اس کو ذرا دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ ازرائیل سعودی پیس تو کافی مہینوں سے امریکانز کوشش کر رہے ہیں مائی کے اندر محمد بن سلمان نے یہ بات کی تھی اور انہوں نے ان کی تقریر کا سب سے امپورٹنٹ حصہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹائمز آف ازرائیل نے اسی ریپورٹ میں کہا ہے کہ پیس کی طریقہ ہرا منامز آف ازرائیل پیس طریقہ پیس پیس طریقہ انسازحان پیس مشکل خراب جیگر حصہ دوسرے ازرائیل پیس ایسی دوسرے برصو ایسی ترجم بین سلمانسر آبد روز Diddہ کامی دوسریقہ قرمد ضرم ترجم باشار اتزی محمد بن سلمان پہلے سے ہی اپنی ڈیمانٹس پبلک میں کھل کے بتا چکا ہے کہ میں چاہتا ہوں سعودی والے چاہتے ہیں ایک آزاد فلسطینی ریاست پہلے قائم کریں اس کے جو بارڈرز ہیں وہ نائنٹین سکسٹی سیون والی جو جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے والے بارڈرز کریں اب اس سے پہلے والے بارڈرز کا مطلب یہ ہے کہ ازرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑے گا ویسٹ بینک کے بہت سارے علاقے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور یروشلم تو یہ صرف فلسطینیوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ پورے مسلمانوں کی محمد بن سلمان بات کر رہا کہتے ہیں کہ یہ جو یروشلم ہے جس کے اندر مسجد اقصہ آتی ہے وہ آپ نے ہمیں فلسطینی ریاست کا کیپیڈل بنا کے دینا ہے پھر کچھ سوچ سکتے ہیں نورملائزیشن پہ یہ شرط انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور امریکنز جو ہیں ازرائیل والوں کو اس پہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے نیتن یاو جب بائیڈن کی نہیں سن رہا تو پھر یہاں پہ کیسے سنے گا سب سے امپورٹن بات تو یہ ہے نا اسی لیے ممکن یہ ہے کہ دھڑن تختہ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ it is quite possible کیونکہ یہ موجودہ جو سیٹ اپ جو بھی ہے نہ عربوں کو سوٹ کر رہا ہے نہ امریکنز کو سوٹ کر رہا ہے نہ چائنیز کو سوٹ کر رہا ہے نہ ریشنز کو سوٹ کر رہا ہے یہ پتہ نہیں کس قسم کا سیٹ اپ وہاں پر آہ ازرائیل کے اندر بن کے بیٹ گیا ہے الٹرا نیشنلسٹ قسم کے ہیں تو یہ کسی کو سوٹ نہیں کر رہا اگر ان کی جگہ پر لبرل سیکولر لوگ ہوتے تو کچھ نہ کچھ یہاں پر جو کہ بات سنتے کم سے کم یہاں پر تو بات سننے کو تیار نہیں ہے دیکھیں بائیڈن نے ان کو کہا کہ یہ جوڈیشل ریفارمز جو ہیں یہ مت کریے گا لیکن انہوں نے کر دیے امریکہ کو نہ بول کے کر دیے انہوں نے تو امریکہ کی بھی بات نہیں سن رہے تو یہاں پر محمد بن سلمان کی جو دیمانٹس ہیں وہ کیسے مانیں گے اس لیے امریکہ کے لیے کافی مشکل ہے یہاں پر اس وقت دوبارہ انٹری مارنا میڈلیسٹ کے اندر کیونکہ یہ جو کچھ بھی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں نا اس میں بہت بڑی کنسیشن عرب مانگ رہے ہیں اور فیئر کنسیشن ہے کوئی ایسی بات نہیں جو کہ وہ اللیگل قسم کی بات کر رہے ہیں سکسٹی سیون سے پہلے والے محپی تو مانگ رہے ہیں جو کہ نینٹین سکسٹی سیون سے پہلے کے تھے جو کہ اصل فارمولہ تھا جو کہ اصل پلان تھا جب یہ ازرائیل کی ناجائز ریاست بنائی گئی تھی اس میں یہ تھوڑی تھا کہ فلسطین کا یہ جو اتنا بڑا علاقہ ہے ویسٹ بینک کا وہ اور کیپیٹل جو فلسطین کا یعنی آہ یروشہلم وہ بھی دے دینا یہ نہیں تھا اس کے اندر یہ بعد میں انہوں نے سکسٹی سیون میں قبضہ کیا دا اس کے اوپر تو فیر اور جسٹ ڈیمانڈ انہوں نے رکھی اب دیکھتے ہیں کہ امریکنز اپنے یہ جو ابرامک اکارڈز اور نارملائزیشن اور دوبارہ سے ریلیونٹ ہونے کے لیے جو بھی کچھ کوششیں کر رہے ہیں وہاں پر میڈلیس کے اندر اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوں گے ابھی تک ان کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اربوں سے زیادہ خود ازرائیل کی جو موجودہ ریجیم ہے وہ ہے کیونکہ اربوں نے ویلنگنس تو دکھائی ہے نا سعودی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بالکل بھی نارملائزیشن کری نہیں سکتے سعودی نے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے اور اگر یہ کنڈیشن میٹ ہو جاتی ہے نا فلسطینیوں کو ان کی زمین ان کا ملک مل جاتا ہے تو پھر مسلمان دنیا کے بہت سارے اور بھی ملک ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ ازرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر لیں ٹائز اپنے نارمل کر لیں لیکن بیچ میں یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے جو کہ سینٹرل پلر ہے اصل میں جیسے کہ محمد بن سلمان نے کہا عرب ورلڈ کے لیے عرب ورلڈ کے لیے نہیں صرف مسلمان ورلڈ کے لیے یہ ایک سینٹرل پلر ہے یہ اگر ریزول ہو جاتا ہے نا تو پھر امریکہ کے بہت سارے پرابلمز خود کے لیے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں